خبر یہ ہے کہ مہنگی بجلی اور ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی کے عراول پنڈی میں دھرنا چوتھے روز میں داخل حکومت کا جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکروں کی رہائی کا اعلان جماعت اسلامی نے مذاکرات میں حکومت کو دس مطالبات پیش کر دیے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پانسو یونٹ استعمال کرنے والوں کو پچاس فیصے درائیت دے پیٹرولیم نیوی ختم اور پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے کپیسٹی چارجز اور آئی پی پیز کو ڈالرز میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے لیاقت بلوج نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے کام کرے گی تو عوام کو ریلیف ملے گا وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارر نے کہا کہ عوام کے ریلیف کے لئے دن رات کام ہو رہا ہے کوشش ہے مذاکرات کا اگلا محرحلہ نتیجہ خیز ہو ملک میں مہنگائی اور مہنگی بزلی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان کمشتر ہاؤس راولپنڈی میں مذاکرات حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی قیادت وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارر جبکہ جماعت اسلامی کے مذاکراتی ٹیم کی قیادت نائب امیر لیاقت بلوش نے کی جماعت اسلامی نے برزلی اور پیٹرولی مسنوات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم سٹیشنری آئٹمز پر ٹیکسز ختم کرنی اور آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں کا اثر انو جائزہ لینے سمیت دس مطالبات حکومتی ٹیم کے سامنے رکھے مذاکرات کے بعد میرے سے گفتگو کرتے ہوئے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے کہا کہ حکومت اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے کام کرے تو ٹھیک مرنا دھرنا جاری رہے گا پیجلی کے بل جو ہیں اب ادا کرنا عوام کے لیے ناممکن ہو گیا ہے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اسی طرح آئی پی پیز ایک ایسا کینسر ہے ایک ایسا ناسور ہے کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے اگر حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا وگرنا درنا اور عوام کا اتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا صفاق وزر اطلاعات اتطار نے کہا کہ جن حالات میں حکومت ملی یہ آسان کام نہیں تھا تاہم حکومت اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت یہ اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تنخام رات نہیں لے ری کابینہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی اور بجلی ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری جو توانائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے کہ جو اگلا دور ہوئے ان مذاکرات کا ان میں معاملات خوش اسلوبی سے تیہ پا جائیں اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ انکوم رخصت کریں حکومتی اور جماعت اسلامی کی کمیٹیز کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا ملک میں مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا راول پنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا جاری ہے